بسم اللہ الرحمن الرحیم عام فرد متاثر ہو جائے بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی دانشور مفکر اور صفحہ اول کا میں اسی صدی کی بات کروں ایڈوارڈو شہید ایڈوارڈو کون تھا؟ یہودی تھا یہودی اٹلی کا یہودی اور دنیا کے امیر تنین افراد میں سے ایک یہ فیئٹ کمپنی ان کی ملکیت تھی اور بہت سارے کارخانے ادارے یہ یہودی اسلام کی اوپر یہ تحقیق کر رہے تھے ڈاکٹریٹ کر رہے تھے اور انہیں یہ خیال آیا کہ یہ چل کے شیعہ اسلام کا بھی مطالعہ کریں اور انہوں نے ایران کا سفر کیا انقلاب اسلامی برپا ہونے کے بعد وہاں ان کی ملاقات ہوئی جا کر خمینی بچھکن سے یہ آدھے گھنٹے کی ملاقات آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں جو گفتگو ہوئی ہے دوسری گفتگو میں جب یہ آئے دوبارہ ایران تو انہوں نے مذہب اہلِ بیت قبول کر لیا تھا ایڈوارڈو نے اگرچہ بعد میں ان کو شہید کر دیا گیا وہ ڈر گئے کہ کہیں ان کی جو معیشت ہے وہ اسے منتقل کر دیں گے اور ہمارا نقصان ہو جائے گا اور یہ اسلامی ملک اس کو قوت مل جائے گی معاشی اعتبار سے ایڈوارڈو کا نام بھی خمینی بچھکن نے تبدیل کر کے شہید ہششام رکھا علی اکبر ولایتی نے جب پوچھا ایڈوارڈو سے کہ یہودی تو بڑے متاثب ہوتے ہیں پھر آپ نے کس طرح سے مذہب اہلِ بیت کو قبول کیا کہا کہ پہلی ملاقات میں خمینی بچھکن نے مجھے رخصت کرتے وقت میرے گرد ایک ایسی ٹرائنگل کھینچی کہ میں کوشش کے باوجود اس سے باہر نہ نکل سکا کہا کیسی ٹرائنگل کہا کہ جب مجھے رخصت کیا تو تین کتابیں میرے ہاتھ میں دی کہا ایڈوارڈو اگر سنجیدہ ہو اسلام کو پڑھنے میں تو یہ تین کتابیں پڑھ لو تمہیں اسلام سمجھ میں آ جائے گا کون کون سی قرآن نحج البلاغہ صحیف سجادیہ قرآن سے متعلق کیا کہا ایڈوارڈو نے نحج البلاغہ سے متعلق یہ آپ خود جا کے دیکھ لیجئے نحج البلاغہ کے بعد صحیف سجادیہ سے متعلق کیا کہا جب پوچھا علی اکبر علاہتی نے کہ اسے پڑھ کے آپ کو کیا لگا کہا کہ ان چون دعاؤں کا متعلق کرنے کے بعد مجھے یوں لگا کہ یہ انسان جس کا نام علی زین العابدین ہے یہ اس کائنات کا سب سے بڑا ماہر نفسیات ہے اتنا بڑا ماہر نفسیات کہ جب یہ اپنے رب سے ان دعاؤں میں ہم کلام ہوتا ہے تو اپنے رب کے پاس بھی انکار کا راستہ نہیں چھوڑتا ایسے مانگتا ہے کہ اللہ بھی رد نہیں کر سکتا مانگتا ہے